سبسکرائب تو مفتی تاریک آن لائن اور پریس بیل آئیکن فور مور ویڈیوز کوئی گناہ بھی نہیں ہے اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلان فلان ایام ایسے ہیں یعنی کہ فلان فلان دن ایسے ہیں کہ جن میں بیوی سے ہم بستری کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے تو یہ بات بالکل غلط ہے شریعت میں ایسا کوئی حکم موجود نہیں ہے رمضان المبارک میں دن کے اوقات میں بیوی سے ہم بستر ہونا یہ ناجائز اور حرام ہے لیکن رمضان المبارک کی راتوں میں بھی میاں بیوی ہم بستری کر سکتے ہیں ان کا ملنا بالکل جائز اور درست ہے البتہ رمضان المبارک کے علاوہ باقی دنوں میں بھی دن کے وقت بھی بیوی سے ہم بستر ہونا یہ جائز اور درست ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی عورت کا شوہر گھر پر موجود ہو اور وہ عورت نفری روزہ رکھنا چاہتی ہو تو اس عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر سے روزہ رکھنے کی اجازت طلب کرے اگر اس کا شوہر اجازت دے دے تو وہ عورت نفری روزہ رکھے ورنہ چھوڑ دے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے شوہر کو ہم بستری کرنے کے خواہش ہو اور وہ عورت روزہ سے ہو اور میاں بیوی ہم بستری نہ کر سکیں اس لیے فرمایا کہ بیوی کو چاہیے وہ اپنے شوہر سے نفری روزہ رکھنے کے بارے میں اجازت طلب کرے تو اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ دن میں بھی بیوی سے ہم بستر ہونا یہ جائز ہے اور پھر ہفتے میں جتنی بار بھی آپ کی خواہش ہو آپ اپنی بیوی سے مل سکتے ہیں حقوق زوجیت ادا کر سکتے ہیں البتہ اگر جمعہت المبارک کے دن بیوی سے ہم بستر ہوں اور پھر غسل کریں غسل کر کے جمعہ کے لئے مسجد میں جا کر خطبہ سنیں اور جمعہ پڑھیں تو اس پر بہت زیادہ عجر سواب ملے گا امید ہے بات سمجھ آگئی ہوگی